اللہ اللہ کر کے اچھی خبر آگئی بلاخر پیٹرول کچھ سستہ ہو گیا حکومت نے قیمت میں پانچ روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کر دیا نئی قیمت ایک سو چالیس روپے بیاسی پیسے ہو گئی لائٹ ڈیزل سات روپے ہائی سپیڈ ڈیزل پانچ روپے مٹی کے تیل کی قیمت میں سات روپے فی لیٹر کمی کی گئی وزیراعظم عمران خان کی زیر صدار اتاہم اجلا سیالکوٹ واقعے کے ملزمان کو سخت ترین سزا دلوانے پر اتفاق امن و امان پر بڑی بیٹھک میں وفاقی وزراء آرنی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئے شریک ہوئے وزیراعظم نے کہا سیالکوٹ واقعہ انتہائی افسوسناک تھا ایسے واقعات کو روکنا بہت ضروری ہے ملزمان کو انجام تک پہنچایا جائے گا وزیراعظم نے اپکس کمیٹی ورائے افغانستان کے اجلاس کی بھی صدارت کی پاک افغان بورڈر کی صورتحال اور افغانستان کے لیے امدادی سرگرمیوں پر گفتگو کی گئے پارلیمنٹ کے مشترے کا اجلاس میں 18 سے 25 ارکان ہمارے ساتھ تھے آخری لمحوں میں انہیں حکومت کو ووٹ دینے کے لیے فون آئے خاجہ عاصف کی ندیم ملک لائیو میں گفتگو بولے فون کرنے والوں کے مطابق وہ وقت تبدیلی کے لیے مناسب نہیں تھا نون لیگ جیتی تو وزیراعظم کون ہوگا تصویر میاں صاحب کی رضبندی سے واضح ہو جائے گی خاجہ عاصف نے اطراف کیا ماریم کی مضائمتی اس سیاست کی وجہ سے ووٹر نہیں ٹوٹا اس وقت ان کو پریشانی یہ ہے اگر بلدیاتی الیکشن اگل ایک چند مہینوں میں ہو گئے جتنی زلط ان کو این اے ٹو فورٹی نائن میں ہوئی ہے جتنی زلط ان کو کینٹرمنٹ کے الیکشن میں ہوئی ہے اس سے بڑی زلط ان کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے اور وہ ہوگی ہم ان دہشتگردوں کو دوبارہ کراچی میں دہشتگردی نہیں کرنے دیں گے ہم نے پہلے بھی ان کو مو دیا ہے ایم کیو ایم بلدیاتی الیکشن میں زلط سے بچنا چاہتی ہے اسی لیے خوریزی چاہتی ہے سید غنی کا الزام بولے ایم کیو ایم کراچی کی تباہی کی ذمہ دار ہے پہلے بھی مقابلہ کر چکے دوبارہ دہشتگردی کی اجازت نہیں دیں گے شہر میں ام کے لیے انہیں حکومت میں شامل کرنے کا کڑوا گھونٹ بیا تھا اپنی شرائط پر حکومتوں کو جھکانا مینڈیٹ نہیں گھنڈا کر دی ہوتا ہے کراچی کی بزنس کمیونٹی کو بلایا ان کو یہ کہا کہ اگر پیپلز پارٹی نے ہمیں حکومت میں شامل نہیں کیا تو اپنا کاروبار یہاں سے بند کرو ہم تمہیں بزنس یہاں پہ نہیں کر دیں گے یہاں سے بزنس کمیونٹی کا تیلی کیشن آسیفل ازداری سے اسلام باد میں ملا تھا وہاں جا کے رونا رویا تھا ہم نے وہ کڑوا گھونٹ بیا اپنی ڈاؤنس پر حکومتوں کو جھکانا ہی مینڈیٹ نہیں ہوتا یہ گھنڈا کر دی ہوتی ہے کہ ایک رہنما ٹیلی ویژن پر یہ فرما رہے تھے کہ دو ہزار آٹھ میں ہم نے کڑوا گھونٹ بیا ان کو حکومت میں شامل کیا بڑے افسوس کی بات ہے سعید غنی صاحب آپ دو ہزار آٹھ کی بات کر رہے ہیں نہیں شامل کرتے حکومت میں کیوں آئے تھے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے پریس کانفرنسز کے بعد سڑک سیاست ایم کیم کا بلدیاتی قانون کے خلاف ریگل چوک پر احتجاج آمیر خان نے دھواندھار خطاب کیا سعید غنی کو قرارہ جواب دیا بولے کوٹا سسٹم آپ کے رہنما نے شروع کیا لسانیت بھی آپ پھیلا رہے ہیں جذبات میں آپ کے مو سے جھاگ نکل رہے ہیں ذرا بتائیں تو حکومت میں شمولیت کی بھیک مانگنے کیوں آتے تھے اب میں سن ہو کے آئے تھا دل سے ان کی تکلیف محسوس کی ہے انٹرنیٹ کی سعودت تو چھوڑ دیں نا کہ انسان اور جانور ایک ہی تالاب سے پانی پیتے ہیں سندھ کا دورہ کیا تکلیف ہوئی انٹرنیٹ تو دور سکولوں میں بھیڑ بکریاں بندی ہیں انسان اور جانور ایک ہی تالاب سے پانی پیتے ہیں مراد سعید کی سندھ حکومت پر سخت انقید تقریب سے خطاب میں امین الحق نے کہا وزیر اعلیٰ سندھ وفاق سے سبق سیکھیں کراچی کی خدمت کریں پی پی امیدوار کے دفتر پر حملے کا پرچا کٹا اتا تارڑ نے جیالو پر ووٹ خریداری کا الزام لگا دیا حملے کا الزام بھی مسترد کر دیا خانے وال میں پولیس کا ایکشن مقدمے میں نامزد نیگی کارکنان کے گھروں پر چھاپے ایک شخص کو گرفتار کر لیا چھاپے کی فوٹیج بھی سامنے آگئی بنی گالا کے اخراجات کے لیے کبھی ایک روپیہ نہیں دیا وزیر اعظم کے ساتھ تعلقات جیسے بھی ہوں سچ سامنے آنا چاہیے جانگیر خان ترین کا ٹویٹ لکھا نیا پاکستان بنانے کے لیے جس حد تک ہو سکتا تھا تحریک انصاف کی مدد کی مینی بجٹ قومی سلامتی اور خودمختاری کا سودہ ہے منظور نہیں ہونے دیا جائے گا شہباز شریف کا حکومت کو دو ٹوک پیغام ماریم اور انگزیم نے بھی تنقید کی فوات چودری کے بیان کو بے حیثی کی انتہا قرار دے دیا کہا قوم کو صرف ایک ریایت چاہیے عمران خان جان چھوڑ دیں استیفہ دے دیں چھوٹے اور درمیانے کاروبار کے لیے بلا زمانت قرض ملے گا ایک کروڑ روپے تک ملے گا حکومت نے بڑا اعلان کر دیا وفاقی وزراء خسروبختیار اور فوات چودری نے پریس کانفرنس میں کاروبار شروع کرنے کے لیے سرکاری نو سیز کو غیر ضروری قرار دیا بتایا نقصان کی صورت میں چالیس سے ساٹھ فیصد تک حکومت اور کمورشل بینک پرتاشت کریں گے چھے ہزار بر طرف ملازمین بحال ہوں گے یا نہیں سپریم کورٹ فیصلہ کل سنائی گی عدالتی حکوم پر اٹرنی جنرل نے تجاویز پیش کر دی حکومت گریڈ ایک سے ساتھ تک کے ملازمین کو بحال کرنے پر تیار گریڈ آٹھ سے اٹھارہ والوں کے تین ماہ میں ٹیسٹ لینے کا کہا عدالت نے چھوٹے ملازمین آج ہی بحال کرنے کی استعدام مسترد کر دی نیچی یونیورسٹیوں کے غیر قانونی کیمپس فوری بند کریں سپریم کورٹ نے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کو حکم دے دیا پہلے سے پاس آؤٹ طلبہ کی ڈگریوں کی توسیق کی ہدایت کر دی عدالت نے ریمارکس دیئے نوجوان نسل کو عالی تعلیم کی فراہمی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا پنچاب میں شدید دھند کر آج ہر منظر دھندلا گیا نہور میں سوک کا چار سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ائر کالیٹی انڈیکس 900 سے بھی بڑھ گیا سانس لینا مشکل ہو گیا بیماریوں میں اضافہ ہو گیا اور دھندلی فضاء میں انتظامیاں غائب ہو گئی گلوکار علی زفر نے ائر فلٹر پر جس گرد کی ویڈیو ٹویٹ کر دی کہا اس فضاء میں ہم سانس لے رہے ہیں ملک کے شمالی اور بالا علاقوں میں برفباری آزاد کشمیر میں دھن بڑھ گئی وادی نیلم میں رابطہ سڑکے بند دیر میں پارہ منفی ایک ہو گیا لواریٹا پر منفی چھے اور کمرات میں منفی تین ریکارڈ کل سے کراچی سمیت ملک بھر میں سردی کی ایک اور لہر آئے گی بیگم صفدہ روان صاحبہ کے بھئی لوگوں تو نیچے کرو یا بیٹے کی شادی کی خوشی میں جو یہاں پر ان کی ترجمان ہیں عزمہ بخاری صاحبہ ان کے لیے یہ میں لے کے آیا ہوں شریفو کی شادی میں چوہان دیوانہ فیاضلحسن چوہان مٹھائی لے کر پنجاب اسمبلی پہنچ گئے بولے مریم نواز کے بیٹے کی شادی کی خوشی میں مٹھائی لائے ہوں عزمہ بخاری کو دوں گا چھے بھائی چھے بہنیں سب نے ایک دوسرے کو پسند کیا اپنا لیا ملتان سے خصوصی رپورٹ بولٹن میں دکھائیں گے موسیقی